ٹینیجرز نوجوان بڑی طاقت ہے نا آپ میں ایکٹو ہے دل چاہتا ہے چھا جائیں انرجی کتنی ہے اتنی جلدی بخار چڑھتا بھی نہیں ہے اور اگر بیماری آ جائے جلدی اتر بھی جاتی ہے کیوں نوجوانی میں ایک پوٹینشل ہوتا ہے دل چاہ رہا ہے ہر کام کر لیں لیکن اس کے باوجود آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی انرجی پروپرلی ہارنس نہیں ہو رہی اور پوٹینشل انلیش نہیں ہو رہا آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل طریقے سے کر نہیں پا رہے ہیں ایسی پانچ باتیں پانچ ہدایات اور پانچ انسٹرکشنز یہ نصیحتیں پانچ آپ کے لئے بہت اہم ترین ہیں نمبر وان سٹارٹ تا ہیبٹ آف ٹیکنگ کیر آف یور اون بوڈی بہت لاپروائی ہے نا اپنا خیال رکھنے کے حوالے سے اس طرح نہ کریں اپنا خیال رکھیں یاد رکھئے عادتیں بننے کی یہی عمر ہے یہ ٹین ایج اور یہ نوجوانی کہا جاتا ہے کہ پینتیس چالیس سال کے بعد تو نئی عادتیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں بلکہ جو چالیس سال کی بن چکی وہی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے ابھی عادتیں بنا لیجئے فائدے میں رہیں گے اگر کوئی کام آپ نے تین دن تک کیا تو اس کا مطلب آپ موٹیویٹڈ تھے اوبال آیا باتا نیت گرم تھی ہو گیا اور اگر آپ نے وہی کام تین ہفتے تک کر لیا یہ آپ کی اچھی کوشش ہے وہی کام تین مہینے تک کیا اب وہ آپ کی عادت ہے اور وہی کام تین سال تک کر لیا ابھی آپ کا ہنر بن گیا تو اچھی اچھی عادتیں بنا لیجئے start taking yourself my teenagers نوجوانوں یہ جو آپ کے والدین اور بڑے کہتے ہیں nutrition ٹھیک کرو سو وقت پہ سبزیاں کھاؤ پھل کھاؤ یہ سب صحیح کہتے ہیں یقین کیجئے تجربہ کر کے دیکھ لیں جب آپ یہ سب کام کریں گا you will feel better you will feel more confident you will feel fit اور پھر یہی تو ایک جسم ہے جس میں ہم نے رہنا ہے اور تو کوئی جگہ نہیں ہے وقت گزرتا چلا جائے گا یہ سارے parts استعمال ہو کے ہلکہ ہلکے گھستے جائیں گے تو بڑھاپے میں اگر کوئی بیماری آ بھی گئی جسم مضبوط ہوگا اچھے طریقے سے مقابلہ کر لیں گے اور جتنے بھی challenges زندگی میں آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا زیادہ سہل اور آسان ہو جائے گا number two life is not a sprint life is a marathon race marathon race وہ ہوتی ہے my teenagers جو کہ 42 کلومیٹر لمبی ہوتی ہے اور sprint 100 میٹر 58 سیکنڈ 60 سیکنڈ میں ختم نہیں جی life marathon race ہے لمبی race ہے اور سب کچھ شہنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ایک دم سے اور ایک ہی رات میں کامیابی نہیں ملتی صرف ڈگری بھی لینی ہوا آپ نے میٹر کی دس سال لگتے ہیں ایک پورا طریقہ ہے ایک فارمولا ہے there is a procedural act پورا procedure ہوتا ہے تب کوئی چیز ملتی ہے یاد رکھئے گا یہ جو shortcut کا لفظ آ گیا نا نوجوانوں میں اور teenagers کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے this is a fake there is no shortcut you have to follow the procedure سارا کا سارا procedure آپ کو کرنا پڑے گا دیکھئے نہاری پکتی ہے سارا رات امی اس کو پکاتی ہے ہلکہ ہلکہ ابلتی رہتی ہے اور صبح کتنی بہترین ڈش تیار ہوتی ہے اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے ماں اپنے جسم میں نو ماہ تک اس کو رکھتی ہے اتنا لمبا procedure اور پھر کیسا میوہ ملتا ہے اور اس دنیا کی اہم ترین چیز وہ ہے experience تجربہ مارے کھائیں گے رگڑا لگے گا تب آئے گا never ignore رگڑا in your life this is very important اور اگر آپ جلدی چاہیں گے تو وہ چیز آپ کو ملے گی نہیں مل بھی گئی تو صحیح حالت بھی نہیں ملے گی جس سے آپ کی tension میں آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا بس رکنا نہیں تھکنا نہیں لگے رہنا ہے پھل نہیں مل رہا تو یاد رکھنا ہے کہ درخت میں سب سے آخری چیز جو لگتی ہے وہ پھل ہوتی ہے پہلے جڑ ہوتی ہے شاخے ہوتی ہیں پتے ہوتے ہیں پھول اور آخر میں پھل تو پھل will take time نا اور پھل کیسے ملتا ہے کوئی بہت بڑی rocket science تو نہیں ہے شاخ بس درخت سے جوڑی رہے پھل لگ جاتا ہے انتظار کر لیں تھنڈا ہونے دیں گرم کھانے سے مو جل جائے گا تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو مزا آئے گا نمبر 3 زندگی بہت سے موسموں کا نام ہے it is a bunch of many seasons موسم بدلتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک جیسا تو رہتا نہیں ہے آج گرمی ہے کل سردی آ جائے گی آج مشکل ہے کل آسانی آ جائے گی گھبرانا نہیں ہے things will change چیزیں بدل جاتی ہیں ایک دم 0 سے 100 اور ایک دم 100 سے 0 یہ گراف چلتا رہتا ہے اگر آپ مشکل کی آگ سے گزر رہے ہیں تو گزرتے رہنا رکنا جانا یہ مشکل کی آگ ختم ہو جائے گی اور اگر بہت سی رکاوٹیں آ جائیں زندگی بلکہ جمود کا شکار ہو جائے اپنے آپ کو اے میرے تینیجرز یہ اپنے آپ کو جملہ کہنا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا مازی بہت بڑا لفظ ہے اس کو ساتھ لے کر آپ نہیں چل سکتے اتنے بڑے مازی میں سے the thing of wisdom وہ چیزیں جو مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے اس کو رکھ لیں باقی سب کو ٹریش کر دیں نمبر فور you can never be always perfect ہمیشہ ہی آپ فرسٹ آئیں ہمیشہ ٹروفی آپ کو ملیں ہمیشہ ہی آپ خوبصورت نظر آئیں ایسا نہیں ہوگا you can never be always perfect آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے میں میدان میں کھڑا رہوں quit نہ کروں اور اگر کوئی آپ سے یہ امید کر رہا ہے کہ یار یہ ہمیشہ پرفیکٹ رہے تو اس کی امیدیں غلط ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ اگر اس کی امیدوں کو دیکھتے رہیں گے تو خود مریض بن جائیں گے آپ اپنی زندگی کو دیکھیں اگر آپ میدان میں جم کے کھڑے ہیں بھاگ نہیں رہے کبھی کبھار یہ بھی بہت حوصلہ ہوتا ہے تو اپنا فوکس always perfect سے ہٹا کے always trying پر کر دیں کہ میں ہمیشہ کوشش کر رہا ہوں اور کوشش میں اپنی طرف سے بھرپور کروں گا دیکھئے اروج اور زوال آتا رہتا ہے انسان گرتا ہے انسان ٹوٹتا ہے بس جب آپ گر جائیں گرے رہنا نہیں ہے کھڑے ہو جانا ہے اور جب ٹوٹ جائیں ٹوٹے رہنا نہیں ہے خود اپنے آپ کو جوڑ لینا نمبر فائیو you can face rejection rejection possibility is always there جس جگہ آپ جانا چاہتے ہیں جو نوکری آپ کرنا چاہتے ہیں جس انسان کو آپ پسند کرتے ہیں وہاں سے rejection ہو سکتی ہے اس کے لئے ذہنی طور پر تیار رہے ہیں جب آپ کو اپنی پسند نہیں ملتی دکھ ہوتا ہے مایوسی ہوتی وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے لیکن دکھ سر پر نہیں چڑھانا سارے دروازے اوپن رکھیں آپ نے دروازہ ہی ایک رکھا اور وہ دروازہ دھڑم کر کے بند ہو گیا آپ کھٹ کھٹاتے جا رہے ہیں اور وہ کھل نہیں رہا ایک پاوز رک جائیں ایک قدم پیچھے ہو جائیں کبھی کبر ایک قدم آگے بڑھانے کے لئے دس قدم بھی پیچھے ہونا پڑتا ہے ٹیک بیک تھوڑا پیچھے ہوں اور اب کم بیک اگین فریش اور اب دوبارہ سے فریش ہو کے آئیں فریش لک فریش ایوریتنگ نئے انداز سے جب آپ دوبارہ سے آئیں گے تو یاد رکھئے زندگی مواقعوں سے بھری پڑی ہے اور مای ٹینیجرز لاسٹ سینٹنس لے لیں ضرور یاد رکھئے گا زندگی انہی کو مواقع دیتی ہے انہی کو نئی اپرچونٹیز دیتی ہے جن کا ویجن براڈ ہوتا ہے اور جو گولز کے ساتھ آتے ہیں سٹے بلیسٹ